دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پا سکیں برمودا ٹرائنگل اس جگہ کا نام آپ سبھی نے ضرور سنا ہوگا یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آج تک سب سے بھاری ماترہ میں سمدری اور ہوائی جہاز قائب ہوئے ہیں اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں برمودا ٹرائنگل ہی ایک ماتر ایسی جگہ ہے جہاں پر انسانوں سے لے کر جہاز تک قائب ہو جاتے ہیں تو آپ بالکل کلت ہیں آج اس ویڈیو کے مادہم سے ہم آپ کو برمودا ٹرائنگل جیسی ہی انیک جگہوں کے بارے میں بتائیں گے یہ جگہ پرازیل کے تٹ سے قریب تین سو کلومیٹر دورستت ہے یہاں پر ہماری پرتوی کے اندر کی وین ایلنڈ ریڈییشن بیلڈ انیک گرہوں سے سب سے نزدیک ہوتی ہے اس کے کارن یہاں ریڈییشن کی انٹینسٹی سب سے زیادہ ہو جاتی ہے اس لیے اسے ساؤتھ اٹلینٹک اینوملی نام دیا گیا ہے ریڈییشن کی یہ اینوملی جیوگرافک سینٹر درویہ شیطرک میں گرہوں کے چمبکیے شیطر میں پیدا ہوتی ہے ساؤتھ اٹلینٹک اینوملی کے پھیلاو کو لے کر الگ الگ دعوے کیے جاتے ہیں اسے تیرہ لاکھ ور کلومیٹر سے لے کر پندرہ لاکھ ور کلومیٹر تک مانا جا رہا ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر سیٹلائٹ اور انترکشیان کام کرنا بند کر دیتے ہیں یہاں سے گزرنے پر ہبل ٹیلیسکوپ واسطہ میں بند کر دیا جاتا ہے انٹرنیشنل سپیس ٹیشن جب اس شیطر میں ہوتا ہے تو اس سمیں سپیس واگ کا شیڈیول بند کر دیا جاتا ہے یہ دن میں پانچ بار ہوتا ہے دنیا میں سب سے ادھک ویمان لاپتہ ہونے کی گھٹنائیں اسی شیطر میں ہوئی ہیں حالانکہ ویگیانک اس رہش سے میں شیطر کے وجہتر پربابوں کا کارن ابھی تک صحیح سے پتہ نہیں لگا پائے ہیں لیکن اتنا تو تیہ ہے کہ سب سے زیادہ ریڈییشن اسی ستھان میں پیدا ہوتی ہے میشیگن ٹرائنگل میشیگن لیک کے مدھے میں ستھت ہے لیک میشیگن امریکہ کی سب سے پانچ بڑی جھیلوں میں سے ایک ہے یہ تین سو سات میل لمبی اور ایک سو اٹھاسی میل چوڑی ہے لیک میشیگن، ایلینوئس، میشیگن، انڈیانا اور ویسکونسن گراجے تک پھیلی ہے یہاں پر کئی ہوای اور سمدری جہاز قائب ہو چکے ہیں میشیگن لیک میں اب تک چالیس سے بھی زیادہ پلینز لاپتہ ہو چکے ہیں جون انیس سو پچاس میں نیو یورک سے نارتھ ویسٹ ائر لائنز کی فلائٹ نمبر دو ہزار پانچ سو ایک نے منیئے پولیس سے اڑان بھری اور لیک میشیگن میں پھس گیا اس ویمان میں سوار پچپن یاتریوں میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکا اور ویمان کا بھی آج تک کچھ پتہ نہیں چل سکا 28 اپریل سن 1937 کو او ایم مارک فار لینڈ مالوہک شپ ویسکونسنز کے پورٹ واشنگٹن کے لیے روانہ ہوا یہ جہاز جب میشیگن ٹرائنگل سے ہو کر گزر رہا تھا تب اس کے کیپٹین چارج آرڈ ڈانر اپنے کیبن سے اچانک گائب ہو گئے چونکا دینے والی بات تو یہ تھی کہ ان کا کیبن بھی اندر سے بند ملا تھا کئی رہیسے میں آگریتیاں دیکھنے کی ریپورٹس آنے کے بعد فیڈرال ایوییشن ایڈمنیسٹریشن نے ایک سپیشل لیک ریپورٹنگ سرویس شروع کی جس میں ایسی گھٹناوں کو درج کیا جاتا ہے انجی کونی لیک کینیڈا کے کیولک ریجن میں نونیوٹ میں ستیت ہے یہاں پر انجی کونی گاو کے لوگوں کے گائب ہونے کی رہیسے میں گھٹنا پرچلیت ہے سال 1930 میں انجی کونی لیک کے کنارے بسے اس گاؤں کے سارے لوگ ایک دن اچانک ہی گائب ہو گئے جویل لابیل نام کا ایک ویکتی چب اس گاؤں میں آیا تو اس نے دیکھا کہ گھر کے چولوں میں کھانا پکانے کیلئے رکھا ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ سارے لوگ ادھورا کام چھوڑ کر کہیں گائب ہو چکے ہیں پولیس کی تحقیقات کرنے پر آس پاس کے گاؤں والوں نے آسمان میں ایک عجیب سی آکریتی کو دیکھنے کا دعویٰ کیا جو سیدھا انجی کنی گاؤں کی طرف پڑھ رہی تھی اور اس کے بعد ان لوگوں کا کبھی پتہ نہیں چل سکا ویسے تو انجی کنی لیک پر ہم پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں اس تھان کی اور جانکاری کے لیے آپ ہماری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں یہ جگہ امریکہ کے ایبنگٹن اور فری ٹاؤن کے پاس تھت ہے یہ دو سو ور کلومیٹر میں پھیلی ہوئی ہے اس شیطر میں کئی رہسے میں جیف اور روشنی دکھائی دیتی رہی ہے جیسے کہ وشال کائے اور عجیبوں قریب آکار کے پنچیوں کا نظر آنا جن کے پر آٹھ سے بارہ فیٹ لمبے ہیں انیس سو ستر میں کئی ریپورٹس آئیں جن میں لمبے بالوں والے وانر دکھائی دینے کا دعویٰ کیا گیا انیس سو سچھہتر میں راکشس جیسی لال آنکھوں والا ویڈی ایک کتے کے ساتھ دکھائی دیتا تھا فری ٹاؤن کے پاس کئی جانوروں کی لاشیں بہت بری حالت میں پائی گئی تھی سال انیس سو اٹھاسی میں یہاں پر بہت سی گائیں اور بھینسوں کی لاشیں ملی جن کی حالت دیکھنے کے بعد یہ انمان لگایا گیا کہ شاید ان کی بلی چڑھائی گئی ہوگی یہاں پر کئی بار پلیک کلر کا ایک رہسے میں ہیلیکاپٹر اور کئی یوے فوز بھی دیکھے گئے ہیں ایک لوگ کتھا کے انسار صدیوں پہلے یہاں پر انگریزوں دوارہ آدی واسیوں پر ظلم ہونے کے کارن انہوں نے اس جگہ کو شراب دے دیا تھا تب سے لے کر آج تک یہاں پر کئی آسامانے گتیویدیاں ہوتی رہتی ہیں دوستوں آپ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مجھے فالو کر سکتے ہیں جہاں پر آپ مجھے پرسنلی میسج بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے وچار ہمیں کومنٹس کے ماتھیم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے